جہہند دوستو UDCRA میں آپ کا سواقت ہے دوستو ابھی ہم بات کریں گے آئرلینڈ اور نیوزیلینڈ کے بیچ میں ہونے والے دوسرا D20I میچ کی دوستو جیسے کی اگر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں اب آپ میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آئرلینڈ کی ٹیم ہے تو آسانی سے ہار جائے گی اور نیوزیلینڈ کے کیبل ایک دو پلیئر لیجیے ٹاپ کے اور باقی ان کا بالنگ لائنپ لے لیجیے موسٹلی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں آپ لگائے تو کسی نہ کسی جات تک یہ صحیح بھی ہے لیکن پھر بھی آپ نہیں جیتے تو کہاں کم ہی رہ رہی ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہا یہی چیز آپ کو آج ہم بتانے والے ہیں اور ہماری پرائیم ٹیم آپ کو ملنے والی ہے اس سے پہلے میں نے ایک میچ کھیلا تھا اور شاید آپ کو ٹیم بھی ملی تھی اس کی سنگل ٹیم دوستو آپ کو پتا میں زیادہ ٹیمیں نہیں لگاتا تو ایک ٹیم لگائی تھی کسی لوکل سا میچ تھا کوئی یہ نہیں تھا شاید سارے سارے یہاں پہ شو نہیں ہوں گے جس کی آپ کو ٹیم جی تھی دکھانے کا فائدہ تو وہی ہے نا یہ تھی شاید ہاں جی ہاں دوستو یہ تھی میچ یہ دیکھیں اور ہمارا رینک دیکھئے ایک ایک ٹیم سے نا کوئی دس بڑا ٹیمیں نہیں لگی دوستو ایک ایک لگی ہے اور یہ میں نے اپنے کسی سبسکرائبر کے ساتھ بھی لگایا تھا شاید میں گروپ میں ڈالا تھا اور چلو بیچارہ ہار گیا لیکن ایک تو ہوتی ہے ہار ایک ہوتی ہے بڑے طریقے سے ہار اور یہ بندہ مجھے لگتا ہے بڑے طریقے سے ہارا تھا ایک بار میں ڈیفرنس دیکھوں جرا جی ہنچے سے میں بات کر رہا تھا لگ بگ دو سو بیس پوائنٹ سے ہم سے ہار کے گیا جو ایک بہت بڑا مارجن ہے ٹھیک ہے ٹیم نہیں دکھاؤں گا آپ کو ٹیم جو بھی تھی وہ تھی دوستو جن کے پاس تھی ان کو بہت اچھا لگا ہوگا آپ کو بھی ملے گی ٹینشن مت لیجئے ارے کیا بات ہے اوہ سوری پرانہ میچ ہے میرے کہا کہیں انڈیا کا میچ لگ گیا ان کا بیس کو میچ ہے نا ویسٹ انڈیس کے ساتھ تو خیر وہ بات چلتی رہے گی ابھی آپ کو نا جیتنے کے لیے دو تین گرو منتر چاہیے ہوتی ہے پہلا کیا آپ کو پچھ سے پچھ کو دیکھتے سنگی نا صحیح سے پتا ہونا چاہیے پچھ پڑھنی آپ کو یعنی کریں انڈریکٹی بات کرے تو آپ کو پچھ دیکھ کے پتا ہونا چاہیے کہ یہ کونسی پیچ ہے دیکھنے آنے چاہیے پچھ روبارٹ دیکھنے آنے چاہیے آنا دوسرا آپ کو ٹوسٹ سے اندازہ لگ جانا چاہیے کہ کونسا پچھے آپ کو لینے کونسا نہیں لینے تیسرا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سی لکھ کھیل رہے ہو تین گروہ منطر ہوتے ہیں دوستو اب ان میں سے آپ کو دو سمجھ آگئے ہوں گے تیسرا نہیں آپ کو پتہ لگا ہوگا پہل تو سیمپل تھا آپ کو پیچری بوٹ دیکھنی آنی جائے اس کے لئے سپیشل ویڈیو بھی پڑھائیں میرے چینل پر سرچ کریں گے پیچری بوٹ یو ڈی سی آرے مل جائے گا آپ کو نہ نہ ویڈیو دوسرا میں بھول گیا میں نے کیا بھولا تھا دوستو بھی اپنا sorry دوستو میرے mind سے skip ہو چکا ہے point تیسرا point دوستو تیسرا point میں نے بھولا تھا مجھے لگتا میں تیسرا بھی بھولنے والا ہوں پتہ نہیں میرا دھیان کا ہے چلو کوئی بات نہیں تیسرا میں نے بھولا sorry مجھے یاد آگئے دونوں مڑی یاد آگئے sorry دوستو تھوڑا سا ابھی ہم بھی چلو human being گیا بھول جاتے ہیں کبھی کبھی دوسرا point تھا اپنا آپ کو ٹوس کا پتہ ہونا چاہیے ہاں نا ٹوس کے بعد تیسرا point آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کونسی لگ جوائن کرنی ہے ہاں نا تو چلیئے انہی ٹاپکس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو اپنا پہلا point کیا ہے pitch pitch آپ کیسے بتا کے دیکھے کیسے پہچان ہوں گے کہ یاد یہ اپنا پیسر کے لیے بیٹر ہے یہ spinner کے لیے بیٹر ہے یہ کس کے لیے بیٹر ہے یہ ریڈ مٹی کی ہے تو کیا کرے گی لال مٹی کی نہیں ہے کالی مٹی زیادہ ہے تو کیا کرے گی آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان باتوں وہ بہت important بھی ہے لیکن جرنل سے آپ کو میں بتاؤ جو آپ کہیں گی کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو ایک جرنل view رکھ رہی جئے جب بھی سب کانٹینٹ یعنی کی بھارت پاکستان اپنا شرلنکا بانگلہ دیش ایسی کنٹریز میں میں اچھو سب کانٹینٹ پہ تو وکیٹ سپن کو زیادہ ہیلپ فل کرے گی موسٹلی ٹھیک ہے میں سپنر کے بارے میں سوچ سکتے ہو لیکن جب میں اچھو نیوزیلینڈ آئرلینڈ انگلینڈ آسٹریلیا جیسی دھرتی پہ تو پچ نائنٹی پرسن پیسر کو فیور کرے گی یہ چیلوائنڈ میں بڑھا لیجئے آپ تھوڑا سو آپ کے ریکو پر آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا ایک نمونہ دکھاؤں گا آپ کو میں اس سے پہلے دوستو یار اچھے کاسے لائکس تو کیا کیجئے یار اتنی مہنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں فری آف کوسٹ آپ کو اتنا کچھ مل رہا ہے میں پھر بتا دوستو میں کسی سے ایک بھی روپیہ نہیں لیتا ٹھیک ہے اپنی جو سبسکرائبرز ہیں نا میرے میرا یوٹیوب چینل فری ہے میرا ٹیلیگرام بھی فری ہے ہمارا انسٹاگرام بھی فری ہے ٹھیک ہے تینوں پلیٹ فارم ہمارے فری ہیں آپ کو کہیں پر بھی کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر کئی میرے نام سے ایک بھی روپیہ آپ سے مانگتا ہے ڈائریکٹ بلوک کریے اور بولیے سر یو ڈی سی آر کسی سے پیسے نہیں لیتے آپ پیسے مانگ رہے مطلب آپ فیک ہو ٹھیک ہے اور ہمارے یہاں سے جڑیے دوستو یوٹیوب چینل سے سبسکرائب کریے اور جیسے ہی ہے پہلے کن آپ کو دیکھیں جسے ہوگا کیا جیسے ہی میں اپنی اگلی ویڈیو ڈالوں گا دوستو اس کا لنک آپ کو نوٹیفیشن ٹیپ میں مل جائے گا اور آپ سب سے پہلے میری ویڈیو کا اور یہ اگر آپ کو جیل کی ٹیم بنانی نہیں آتی یہ ویڈیو آپ دیکھئے اگر آپ کو ڈریم الال میں فری اینٹریز نہیں مل رہی تو یہ ویڈیو دیکھیں آپ کو بہت بہت ریپیٹ ہو جائے گا جیسے اپ پہ میں کھیلتا ہوں یہ دونوں اپس آپ کے لیے بہت اچھے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پہلے پوائنٹ کے ساتھ پچھلے میچ میں کیا ہوا تھا بیل فاسٹ پہ سبھی میچیز کیا گراؤنڈ بھی سیم ہے سیبل سرویسز کرکٹ کلپ دوسرا کون سا ہے سیم گراؤنڈ یعنی کوئی خاص دکت نہیں آنے والی ہاں نا تو بڑی ہے دوستو پہلے میں سے انتاجہ لگ جائے گا کہ بیٹنگ وکٹ ہے ہاں نا بیٹنگ وکٹ ہے دوستو بیٹنگ وکٹ ہے کہاں پہ میچ ہو رہے ہیں آئرلینڈ میں میچ ہو رہے ہیں آدھے لوگوں کو یہی نہیں بتا کیا بات ہے تو بیٹنگ وکٹ ہے سپین کو فیور کر رہا ہے کہ پیسر کو ڈیٹیل میں جانے کی ذرات ہی نہیں یہی سے پتہ لگ جائے گا کریک یانگ رائٹ آم فاسٹ میڈیم پیسر بہت اچھی والنگ کی جہاں پہ ٹیم کا سکور 173 بنا وہاں پہ انہوں نے 6 کے رنڈٹ سے سکور دی جو بہت بڑی بات ہے مار کڑ آئے رائٹ آم فاسٹ لیکن والنگ بہت خراب کی دوستو اگر 49 رنز پڑ گئے تو میں اسے اچھی والنگ نہیں جوشوہ لٹل ساڑھے آٹھ کے رنڈٹ سے لگ بھک سکور انہوں نے دیا لگ بھک چار وکٹ چٹکا ہے کیونکہ لیفٹ آم آرہا بہت بڑی آگی ہے میکار تھی دوستو فاسٹ میڈیم تو ابھی تک جن پلیئرز نے والنگ کیا وہ سبھی اور سبھی پیسر ہے یعنی کی پیسرز کا گراؤنڈ ہے نیچے جلے تھوڑا سا ڈاکرال لیفٹ آم جڈو ڈائپ کے بالر اچھی والنگ کی بہت اچھی گئے کرتیس کیمپر پھر سے رائٹ آم میڈیم ڈیلی ای یہ تھوڑا سا لیگی ڈائپ کے بالر ہو گئے تو اگر آپ لگائے 15 آور پیسر کے اور لگ بھک پانچ آور سپینر کے ہے نا تو یہاں آپ لگا سکتے ہو پیس کی بھکٹ سپینر کو کوئی سفلتہ بھی نہیں ملی کی بھل ایک سفلتہ ملی دوستو پتہ لگ رہا ہے پھر آپ کو پیسر کا گراؤنڈ ہے ضاہر سی بات ہے دوستو آٹھ میں سے ساتھ بھکڑ پیسر لے کے کے اور اٹھرہ میں سے کتنی لے کے وہ بھی دیکھ رہتے ہیں فرگوسن پیسر ڈفی پیسر نیشم میڈیم پیسر سینٹنر سپینر سوڑی سپینر یعنی کی چار وکٹ ٹوٹل آئے میچ میں سپینر کے ہاتھ اور وکٹ گری اٹھرہ میں سے اٹھرہ میں سے چودہ وکٹ پیسر کے ہاتھ لگے سمجھ لیجئے دوستو پھر گراؤنڈ کونسا اور آور لگ بھگ اگر آپ لگائیں گے 38 آور ٹھیک ہے لگ بھگ 38 آور ہوئے 49 لگائیے سورج دوستو 49 میں سے آہ تیرہ آور لگ بھگ تیرہ آور سپینر نے کیے اور 26 آور کے آس پاس پیسر نے کیے اور جو چالیس آور آور تھا وہ بھی پیسر کے لیے ہی بچا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے کوٹے کے آور پورے کیے لیکن آور آل دیکھا جائے تو پیسر لینے کا فائد آئی ابھی پلیئرز کون اچھا پرفارم کر رہے ہیں یہ ایک اور ٹپیکل پوائنٹ ہے آپ اس سے دوسرے پوائنٹ ٹوس کے ساتھ بھی جوڑ سکتے اگر ٹوس مطلب ٹوس نہیں یار میل لگا سکتے کون بیٹنگ پہلے کر رہے ٹھیک ہے تو آپ جو پہلے بالنگ کر رہے اس کو پھر آپ کو پتا ہو چاہیے کون سا بولر لینا ہے یعنی کہ بولر جو بات میں بالنگ کر رہے اس کے آپ کو کون سے بولر لینے یعنی کی میچل سے بیٹر نیشہ میک چل ایک عور کی تو نیشہ بولی چوئیس اب بری سویل میں کیا بول دوستو پیشلے میچ میں آدھی جنتہ کے ایک اپٹین تھے اور انہیں بالنگ ہی نہیں بیٹنگ بہت نیچ آئی تو دوستو ایک بات تو کلیر ہے اگر یہ بالنگ نہیں کریں میری ٹیم میں 20 25 رن کے لیے رہا اس لئے میری ٹیم مینیمم مینیمم کی بات کر رہا ہوں ایک بات تو نیوزیلنڈ کے آپ کو مینیمم چار بولر تو چاہیے چاہیے مینیمم کی بات کر رہا 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 ہے آپ کے فرگوسن کا نیشم بھی اگر پورے سوڑی 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 چاہیے خون ہوگا دیکھتے ہیں تو یہ تو بات رہی خیر اب دونوں میں ایک کیوں کر رہا ہوں کہ ہمیں ساتھ سے زارا پیر اگر سوڑی اگر چار بچ جانگ اگر بات ہے کیسے ایک طریقے سے چار پلچوز کرنے ہیں پانچ بھی لے سکتے آپ کی مردی آپ تو آر دس بھی لے لو کوئی رکت نہیں ہے ساتھ لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں سے کریک یونگ will be a good option بہت دوستو ایسا ہی کہ ہر میچ میں wicket بندے کو ملے گا اگر بندہ تین آور میں اٹھرا رن دے رہا ہے then he will be our good pick وہ بہت اچھا pick ہے مارک اڈائر نام بہت بڑا ہے دوستو اور ہر بار اتنی دھلائی تو نہیں ہوگی کوئی مجھے لگتا ایک آدھا اور کسی نے کوئی سپیشلیسٹ ایوی ڈیویلر ٹائپ کا پیٹسمن آ گیا ہوگا جس نے دھلائی کر دی اچھا بیری میکارتی بھی ہے ویسے اچھا pick ہے لیکن کرتیس کیمپر کا بیٹنگ آرڈر دیکھنے کے بعد بس لینا تو پڑے گا ابھیر بالنگ کے لیہاں سے دیکھا جائے تو کیمپر لیٹل اڈائر اور یونگ ڈیس فور will be our preferable choice لیکن all rounder جارہ دیکھنے ہے تو کورتیس کیمپر بیٹنگ بھی کر رہا ہے دوستو بندہ ہیری ٹیکٹر بالنگ سے بیٹنگ کی طرف مووک کر رہے تو بیٹسمن بھی ڈیلائنے 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 اور کتنے کر رہے ہیں ڈیلائنے اچھے بالنگ کی ٹائپ کی بالنگ رہا شاید ایک آور کر رہا ہے یہ بات نہیں بڑی ہے پروپر all rounder بندہ ہے یہ ڈیلائنے اگر ون ڈاؤن پہ آ رہا ہے تو وہ ایک اچھا بھیک آپ کے لئے ہو سکتا ہے بات کریں تو ڈیلائنے ٹیکٹر کیمپر یہ اچھے بھیک ہے دوستو دو آپ لیجے ڈاکرال اور اپنا کیا نامن کا مارک اڈائر پانچ تو یہی سے نکل گئے لیکن لے نہیں سکتے دوستو سائیڈ سی بارے چاری بندے لینے آئے اور آپ کنفیوز ہو رہے ہوں اگر آپ کو چار لینے ہیں ایک بار میں ڈریم 11 اوپن کر کے آپ کو کریٹ ٹیم پہ چلتے ہیں دوستو شاید تھوڑا سی ویڈیو لمبی ہو جائے لیکن مزہ بہت آ رہا ہے اور ٹکر کو لے رہے ہیں ایک آسی پردیش اندر ٹکر کو لے رہی ہے اس کا میں ریزن بتاؤں اب کیا بتاؤں دوستو چلو بتائی دیتے ہیں کیونکہ ٹکر کرنے کچھ نہیں بالے شاید چلتے ہیں بہت بات الگ ہے لیکن نیوزیلینڈ کے ساتھ پلیئر باقی سیکشن سے کور ہو چکے ہیں لینا دوستو لوگ ٹکر کو بھی نہیں چاہتے ان فیکٹ میں بتاؤں لینا لوگ کسی کو بھی نہیں چاہتے لیا جا رہا ہے کیونکہ کیونکہ کیول ریکوارمنٹ ہے ایک بندہ لینے کی ادھر وائز کیمپ پر ایک اچھا بک ہے آنا مارک اڈائل لٹل میں کریک یانگ کی بات کر رہا نہیں لے پائیں گے آپ ٹیکٹر یہ دیکھئے آنا یہیں سے چار بندے پورے ہو گئے آنا اب دیکھئے جو لوگ ان چاروں کو لے رہے ہیں وہ ٹکر کو کیوں لیں گے پانچ بندے کیوں لے گے جا رہے ہیں آنا جبکہ ٹکر کا آرڈر نیچے اور کلیور تو منڈاون بھی آ رہے ہیں یار آنا اب دیکھئے گوگلی کہاں پہ پڑ رہی ہے گپٹل کو کوئی نہیں چھوڑے گا حالانکہ فین ایلن کو بھی نہیں کوئی چھوڑنے والا فیلپس کو کوئی نہیں چھوڑے گا یہاں سے نیشم کو اور سینٹنر چلو کوئی ایک لیے نا دیکھیں گے بالنگ ان کو کوئی نہیں چھوڑے گا تو کون چھوڑ گیا ان کے دو ہی بالر آئے ہیں اور یہیں پہ پورے ہو چکے ہیں دوستو اپنے ایک طریقے سے چار بالر یہ دیکھئے اس ٹیم չکا باہلنگ سب کچھ کمپلیٹ ہے اس کا ابھی بھی دو بولر چاہیے ہمیں اور دو بولر کون رہیں گے آہ ون پلیر زیب سینٹنر جو لگ بھ�ک اپکو لگائیے آپ لوگ چار اوٹ Concordہ کرے گا تین اوٹ تو منیم کرے گا ہاں سے ایک آپ کو اور چاہیے ان کا اب وہ کون ہے you should take dairy Mitchell لیکن پیٹنگ آرٹ نیچے ہے فین ایلن کو کوئی نہیں لے رہا جبکہ یہ گپٹل کے برابر کا چلو برابر کا نہیں لیکن اوپننگ تو کر رہا ہے ہاں نا یہاں پہ you should take duffy ہاں نا لیکن اب یہاں پہ گوگلی پڑ رہی ہے ان کو اگر لیتی ہو تو پانچ پلیر ان کی ہو جائیں گے جو غلط ہے بالکل غلط ہے ہاں نا فین ایلن آپ ضرور رکھئے ٹیم میں فین ایلن کو چھوڑنا خطرے کی گھنٹی ہے ٹھیک ہے اپنے رسک پہ لے رہا ہوں اور اچھا پردرشن بھی کر کے دکھائے گا بندہ کلیور دوستو ٹکر سے بیٹر ہے کلیور ہلا اب دیکھیں ہم نے باتو باتو میں کون سے پلیر آپ کو چھوڑوا دیا آپ کو پتا بھی نہیں لگا سٹرلنگ بہت بڑا نام چھوڑ دیا ستک مار کے آیا ہے دوستو لاسٹو لاسٹ میچ میں بندہ ٹیکٹر بھی شتک مار کے آیا ہے لیکن اس سے پہلے بھی اس نے بڑیا پردرشن کیا تھا تو ہم نے سٹرلنگ سے زیادہ پریفرنس دی کرتیس آگئے اپنے پاس اور مارک اڈال آگیا ڈاکرل چھوڑ دیا دوستو ہم نے یہاں سے کرگیان تو چھوڑ دیا گیا ہاں نا یہاں پہ دیکھیں ابھی ہم نے کور کیا کیا ہم نے ٹاپ کے چار لے لیے بات ختم کر دی یہی تو ٹیکٹ ہے نا اس کے چار پیئر ٹاپ کے بہت ہے ہر بچ میں آٹھ بھی کر دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور دوسری طرف بالنگ میں زیادہ سا ہاتھ ٹائٹ رہے گیا اپنا لیکن زیادہ سے زیادہ ہم نے پیئر سپرائی کی ہے ڈفی کو چھوڑ کے جس کو کسی نے ابھی نہیں لیا تو زیادہ لقصان نہیں ہے ہم نے تین پیئر لے لیے کیا ہم ایک اور پیئر لینا چاہتے ہیں سوڑی جو ہم نہیں لے پائے اور سٹرکشن کی وجہ سے ٹھیک ہے اب بتائیے دوسرے ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ کہیں گے سر ایسے کیسے جا رہے ہو ہا نا ٹاپٹین کون بتائے گا ہا نا اور اس کے بعد آپ نے ایک اور بات بتائی تھی کیا لیک کون سی جوائن کرنے یہ دو چیزیں کون بتائے گا ہا نا حالانکہ ٹاوس کیا ابھی بتانا تھا آپ کو لیکن اب اس کا ایک میٹر نہیں ہے کیونکہ ٹاوس ابھی ہوا ہی نہیں ہے آپ کو کسی اور ویڈیو میں ٹاوس کا بتائیں گے اب آپ کو لیکن سب سے پہلے آپ کو کیپٹین بتانا ہے نا ہلکا سا ٹاوس کے اوپر ہی جائیں گے ہم دوستوں اگر تو پہلے بیٹنگ نیوزیلنڈ کی آتی ہے پھر کوئی ڈیفینیٹلی آپ کا سی یا وی سی رہے گا ہا نا پہلے بالنگ بھی آتے تو بھی بیٹنگ بھی آتے تو بھی یہ بندہ ایمپورٹنٹ ہے کرتیس کیمپر آپ کا سیف سی وی سی رہ سکتا ہے یہ دونوں اگر آپ بلکل سیف جانا ہے ہلکا سا رسک لینا چاہتے ہو ہلکا سا رسک ٹھیک ہے جارہ بڑا نہیں تو آپ انہیں سی وی سی بنا سکتے ہو یہ آپ کو کبھی نیراس نہیں کریں گے لیکن اگر آپ تھوڑا سا رسک لوگ ہیں اسی کے اندر آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں یہ ٹیم سیف کر کے دوبارہ بناتے ہیں ہلکا سا رسک لینا چاہتے ہو ہلکا سا رسک لینا چاہتے ہو ہلکا سا رسک لینا چاہتے ہو ہیریٹ ایکٹر ویلی بہ گوڑو وی سی ڈ فور سی یو شیڈ گو وید گپٹیل اور کیا نامن کا فین ایلن اچھے بھی آپ کے لیے دوستو فین ایلن تو ایسا بھی کیا اگر چل گئے تو ون سائیڈ کے لیے سیپ کروا کے جائیں گے آپ کو کیونکہ تیرہ پرسن جنتا نے لیا شاید اسے آنا ہاں تھوڑا سا دھیان دیجئے ابھی لیگ کون سی جوائن کرنی ہے سب سے پہلے تو اگر آپ ہیڈ ٹو ایڈ کے شاکین ہو تو ہیڈ ٹو ایڈ کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ بھل آپ کے پیسے پورے ہو تو یہ بھی ایک فری میں جوائن کر لی ہے لگ بگ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے بندہ بیس ٹی میں لگاتا ہے اور مطلب اس کی ٹی میں لگاتا ہے ہاں نا ساتھ پرسنٹس اس میں کیا بھی نہیں گیا تو تو یا تو ٹی مندے کی اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی ہاں نا کیونکہ گھٹیا ٹی میں بھی بنیں گی نا پھر تو اور آپ تو پھر ڈیفینیٹلی دوستوں بیچ میں رہیں گے تو آپ کے اڑنجا تو شہر آپ کو مل جائیں گے ہلکا سا اگر آپ رسک چاہتے ہو تو ایک سیف ٹیم لگائیے اور یہاں پہ ایک نائنٹی نائن والی لیگ ہوگی ابھی نہیں ہے جس سے ففٹی اپرسنٹ بھی نہیں ہوتی ہے وہ آپ جائن کریے اگر آپ ہیڈ ٹو ایڈ کے شوقین ہیں تو اس کی جگہ پہ بیٹ بول پہ کھے لیے کیوں بیٹ بول پہ آپ کو وہ ہی کانٹیس یا کی وہ ہی پرائیز کم ریٹ میں ملے گا جیسے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں گرینڈلی بھی ہیں آپ کو ڈسکاؤنٹ میں ملے گی لیکن میں آپ کو ہیڈ ٹو ایڈ سجیسٹ کروں گا جس میں ہیڈن کوسٹ نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ آپ کو لگ بھگ گیارہ روپے کمیشن پہ ملے گی جو بہت کم ہے یہ شاید آپ کو کسی اور ایپ پہ پانسو پچتر یا پانسو پچاس کی مل جائے لیکن یہاں پہ ریٹ کافی کم ہے پرائیز اتنا ہی ہے یہ ایپ کو کسی اور ایپ پہ گیارہ سو پچاس کی ملے گی یہاں پہ دیکھیں لگ بھگ نبی روپے کم ہے اور یہ فینٹیسی کا سب سے بڑا کانٹیسٹ یہ شاید ستاون پچاس کا ہے ڈریم 11 پہ اور کسی نہ کسی ایپ پی شاید پچپن کوسا بھی ہوگا لیکن یہاں پہ آپ کو بہت سستہ مل رہا پرائیز اتنا ہی ہے تو بیڈ بال پہ کھیلیے ٹھیک ہے لنک ہے ڈسکرپشن میں پڑھا آئے دوستو ویڈیو کیسی لگی لائک کریے سبسکرائب کریے اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کریے دھنے بات دوستو